کشتی میں صرف وہ دو بندے تھے ایک طرف شدید سمندری دوفان اور تیز بارش تھی اور دوسری طرف بکھرا ہوا اور ناک سمندر ان کے ہر طرف گہرے سمندر کی لہروں کی حیبتناک آوازیں تھیں ہر کچھ دیر کے بعد تیز آواز کے ساتھ آسمانی بڈلی چمک رہی تھی کالے بادل ہر طرف گرج رہے تھے دونوں کا خوف کے مارے برا حال تھا وہ دونوں ساحل سمندر سے بہت دور گہرے سمندر میں کھو چکے تھے ہر طرف گپ اندھیرہ تھا دونوں نے مضبوطی کے ساتھ کشتی کو پکڑ رکھا تھا کیونکہ کشتی سمندری دوفان میں تنکے کی طرح انچی لہروں پر ڈول رہی تھی دوستو یہ کوئی قصہ کہانی یا فلم نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے واقعہ بھی ایسا کہ جس کو سن کر یقین کرنا مشکل ہے کہ کیسے کوئی سمندر میں ایک سال اور دو مہینے تک بھٹکتا رہا راستہ بھٹکنے اور اپنوں سے بچھڑ جانے کا تصور نہایت روح فرصہ ہے اور جب راستہ زمین پر نہیں بلکہ سمندر پر بھٹک جائیں تو زندگی کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں تاہم ایک باہمت شخص ایسا ہے جو سمندر میں راستہ بھٹک کر چودہ ماہ تک سمندر کی لہروں پر ڈولتا رہا اور خود کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہا دوستو یہ سچا اور ناقابل یقین واقعہ پینتیس سالہ جوز سلوڈور کا ہے جو چار سو اٹھیس روز تک سمندر میں بھٹکتا رہا چلیے آپ کو اس حیرت انگیز واقعے کی دلچسپ تفصیل بتاتے ہیں میں ہوں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو جہاں موسیقی یہ سترہ نومبر دوزار بارہ کا دن تھا جو سلوڈور اپنے ایک نوجوان ساتھی ایزیکیول کارڈوبا کے ساتھ مشلیوں کی شکار کے لیے جنوبی میکسیکو کے ایک گاؤں سے بحر القاہل سمندر کے لیے روانہ ہوا یہ دونوں ماہیگیر سمندر میں تین گھنٹے تک شکار کرنے کا منصوبہ بنا کر روانہ ہوئے تھے مگر سفر کے آغاز پر چند گھنٹوں بعد ہی انہیں شدید طوفان کا سامنا ہوا جو سات دن تک ان کی کشتی کو تکیلتا رہا اور وہ اپنے راستے سے مکمل طور پر بھٹک گئے ان دونوں کی مشکلات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں جس کشتی میں سوار تھے وہ پچیس فٹ طویل سادہ سی کشتی تھی جس میں نہ تو بادبان تھا نہ انجن اور نہ ہی کوئی یدید آلات جو سلوڈور کی عمر اس وقت پینتیس سال تھی جبکہ اس کا نا تجربے کار ساتھی بائیس سال کا تھا دلچسپ بات یہ کہ دونوں کو طوفان کرنے پہلے سے تھا مگر وہ اس سے بھی سخت موسم کا سامنا کر چکے تھے سمندری لہریں بہت زیادہ بپری ہوئی تھی اور کشتی برے طریقے سے ڈول رہی تھی اس دوران اچانک ایک بڑی لہر کشتی سے ٹکرائی جس سے جوز کا ساتھی گہرے سمندر میں گر گیا جسے بہت مشکل سے جوز نے سر کے بالوں سے پکڑ کر واپس کشتی کی طرف گینچا دوستو اس شدید سمندری طوفان کی وجہ سے ریڈیو اور مشلی پکڑنے والے آلات سے بھی ہاتھ دھونا پڑا کشتی پر کسی قسم کا کوئی کبر نہیں تھا بس ایک آئس باکس ایک مشلی رکھنے والا بڑا صندوق اور ایک بالٹی ان کے پاس موجود تھے جب طوفان تھم گیا تو جوز کو معلوم تھا کہ وہ میکسیکو سے بہت دور جا چکے ہیں وہ اپنے سوروں پر تیاروں کو پرواز کرتے دیکھ رہے تھے مگر مدد کا سگنل دینے کا کوئی سمان موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے سمندر میں بھسی یہ کشتی نادیدہ ہو گئی تھی اب جوز اور اس کے ساتھی کا مشکل وقت شروع ہو چکا تھا جوز کا کہنا ہے کہ شروع میں تو ہم نے بھوک کے بارے میں سوچا نہیں تھا بلکہ پیاس نے ہمیں پریشان کیا ہوا تھا طوفان کے بعد ہم اپنا ہی پیشاپ پینے پر مجبور ہو گئے ایک ماہ بعد جا کر ہمیں کچھ بارش کا پانی میسر آیا اس دوران انہوں نے غنیمت جانتے ہوئے بارش کا کچھ پانی اپنے پاس موجود بارٹی میں جمع کر لیا اپنے آبائی ملک ایل سیلواڈور میں جوز نے سیکھا تھا کہ مشلی کو بغیر کانٹے کے صرف ہاتھوں سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے تاہم یہاں پر جب عملی طور پر ہاتھوں سے مشلی پکڑنی پڑی تو جوز کو بہت مشکل پیش آئی کیونکہ زیادہ تر مشلیاں اس کے ہاتھوں سے پھسل جایا کرتی تھی بہرحال جوز نے کوشش جاری رکھی اور کچھ مشلیاں پکڑنے میں کامیاب بھی ہوا مگر کچھ مشلیوں کا پکڑنا کافی نہیں تھا ان کے جسم پانی اور پروٹین کی کمی کے شکار ہو رہے تھے بلکہ جوز کو احساس تھا کہ حلق سکڑ کر موں کے قریب پہنچ گیا ہے سورج کی شدید تمازت ان کے جسموں کو جلا دیتی تھی اور آئیس باکس کے نیچے چھپ کر کچھ بچت ہوتی تھی اس دوران قدرت نے ان کے کھانے کا کچھ انتظام پرندوں کی صورت میں کیا وہ ایسے کہ سمندری پرندے ان کی کشتی کی اردگرد جمع ہونے لگے اور وہ اس کو سمندر میں آرام کی ایک غیر متوقع جگہ تصور کرنے لگے جب جوز نے پہلی بار ایک پرندے کو پکڑا تو ایزیکیول خوف کے عالم میں یہ سب دیکھ رہا تھا کیونکہ کسی زندہ مرگی کی طرح جوز نے اس کے ٹکڑے کر دیئے تھے ان پرندوں کے خون سے ان کو زندگی بچانے کا ایک گربی ملا جوز کے مطابق ہم ان کے گلے کاٹ کر خون پی لیتے جس سے حالت بہتر محسوس ہونے لگی شدید بھوک کے باعث وہ ان کمزور پرندوں کا میدہ چھوڑ کر ہر حصہ کھا لیتے در حقیقت سمندر میں موجود ہر چیز انہیں خوراک کا ذریعہ محسوس ہونے لگی سمندری کچھوے چھوٹی شارک مسلیاں اور سمندری کائی وغیرہ مگر زیادہ تر ان کو بھوکا اور خوراک سے محروم رہنا پڑتا جسے تین دن میں ایک مسلی یا دو پرندے ان کے ہاتھ لگتے جوز کہتا ہے کہ میں نے خود سے عہد کیا کہ مجھے بزدل نہیں بننا میں بہت زیادہ دعائیں کرتا تھا اور میں نے خدا سے صبر کی ترخواست کی مگر اس کے ساتھی کا صبر ختم ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ روتا اور چلاتا تھا جوز کے مطابق میں جس حد تک ہو سکتا تھا اس کی مدد کرتا میں اسے دلاسہ دیتا میں اس سے بتاتا کہ جلد ہمیں بچا لیا جائے گا ہم جلد کسی جزیرے تک پہنچ جائیں گے مگر کئی بار اس کا رویہ پور تشدد ہو جاتا اور روچی کر کہتا کہ نہیں ہم مرنے والے ہیں جوز کے ساتھی کیلئے یہ مشکل حالات ناقابل برداش ہو گئے تھے وہ مسلسل بھوک صدمے اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے بلاخر ایک دن چل بسا جس دن ایزیکیول کوڑو با کی موت ہوئی اس دن شدید بارش ہو رہی تھی دونوں ماہی گیر آئیس باکس کے اندر موجود تھے اور دعا کر رہے تھے اس موقع پر ایزیکیول نے جوز کو کہا کہ وہ اس کی ماں سے مل کر اسے بتائے گا کہ اس کا بیٹا اب خدا کے پاس ہے ساتھی کی موت کے بعد جوز پر مایوسی کا غلبہ ہو گیا اس نے اپنے دوز کی لاج سمندر کی نظر کرنے کے بعد کئی روز تک خودکشی کرنے کا سوچا مگر اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے پر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اب اس کی اٹھ گٹھ ہر طرف تنہائی تھی اور ہر طرف سمندر تھا جوز نے دل میں عہد کیا کہ اسے زندہ رہنا ہے اور اسے اپنی ساری توجہ خوراک حاصل کرنے پر مرکوش کرنی ہے ان مشکل دنوں میں وہ مسلسل خدا سے دعائیں کرتا رہتا کہ وہ اسے اس تکلیف دے صورتحال سے نکال دے لیکن جوز کے نصیب میں ابھی ایک لمبی آزماش لکھی تھی وہ آستہ آستہ اس تکلیف دے صورتحال کو برداشت کرنے کا عادی ہونے لگا لیکن اس کی دعائیں پہلے ہی کی طرح جاری تھی اس دوران دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے یہاں تک کہ اس ہولناک اور گمنام سفر کو ایک سال اور دو ماہ پیت گئے اسے یاد ہے کہ متعدد مالبردار بحری جہاز اس کے پاس سے گزرے مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہ جہاز اصلی تھے یا محض اس کا خیال تھا جوز نے ان کو سگنل دیا مگر کچھ بھی نہیں ہوا جوز کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کون سی کشتی مجھے بچائے گی آخر کار ایک کشتی نے تو نہیں بلکہ سرزمین نے جوز کی زندگی کو بچایا سمندر میں چار سو اڑتیس دن گزرنے کے بعد اسے پہاڑی نظر آئیں اور اسے لگا کہ وہ بہت قریب ہیں جس کے بعد اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس طرف تیرنے لگا جس کے بارے میں بعد میں علم ہوا کہ مارشل آئیلینڈ کا حصہ تھی جوز نے بتایا کہ میں پہلے زمین تک پہنچا اور میری کشتی بعد میں ساحل تک پہنچی میں لہروں کو محسوس کر رہا تھا میں ریت کو محسوس کر رہا تھا اور میں نے ساحل کو محسوس کیا میں اتنا زیادہ خوش تھا کہ ریت پر گیر کر بے ہوش ہو گیا مجھے فکر نہیں تھی کہ میں وہاں مر سکتا ہوں میں جانتا تھا کہ اب مجھے اپنی مرضی کے خلاف مزید مسئلی نہیں کھانی پڑے گی نہ ہی کشتی پر رہنا پڑے گا جوز نے ساحل کے قریب موجود بستی کے لوگوں سے رابطہ کیا جہاں وہ 29 جنوری 2014 کو پہنچا تھا جوز کی مادری زبان سپینش تھی مگر اس بستی میں کوئی بھی سپینش زبان نہیں جانتا تھا تو ہاتھوں کے شارت سے ایک دوسرے سے بات کی جوز کو پانی دیا گیا جس کو پی کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی ایسا ہونے پر رہائشیوں نے میر کے دفتر سے رابطہ کیا اور اسے ایک بڑی شپنگ بورٹ پر پٹھا کر مارشل آئی لینڈ کے سب سے بڑے اسپتال تک پہنچایا گیا جب وہ اسپتال سے باہر نکلا تو اس کا سامنا کیمروں اور صحافیوں سے ہوا جوز نے خود کو ایسا قیدی قرار دیا جو رضا کرانا طور پر ایک سال سے زیادہ عرصے تک قید میں رہا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے روئیے کا مظاہرہ کرے اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ خوفزادہ تھا مجھے لوگوں سے ڈر لگ رہا تھا اتنا عرصہ تنہا رہنے کے بعد مجھے بات کرنے کے لیے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے نہ میں بات صحیح طریقے سے سمجھ رہا تھا اس ناقابل یقین حیران کن سفر کی داستان اور جوز کی تصاویر دنیا بھر میں پھیل گئی تھی اور جب اسے واپس ایل سیلواڈور کے لیے تیارے پر روانہ کیا گئے تو صحیح اس کے قریب بیٹھے تھے اور اس کی تصاویر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے گم سم بیٹھے جوز کو پروا نہیں تھی کہ صحیحوں کو اس کی کہانی پر یقین ہے یا نہیں تاہم سائنسدانوں نے بعد میں کہا کہ جوز کا چھ ہزار میل کا طویل سفر ممکن ہے بعد ازاں جوز نے ایک صحیح جناتن فرینکلین کے تعاون سے ایک کتاب فور تھرٹی ایٹ ڈیس کو شائع کروایا بعد میں جوز نے اپنے ساتھی کا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس نے میکسیکو میں اس کی ماں سے ملاقات کی اور پھر ایل سیلواڈور میں منتقل ہو گیا اب وہ سمندر میں داخل ہونے کی حمد بھی نہیں کرتا اور مچلیاں نہیں پکڑتا وہ کہتا ہے کہ اب بھی اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور سمندر کے خواب آ کر اسے پریشان کر دیتے ہیں مگر کچھ بھی ہو یہ خواب اس کی زندگی کا حصہ رہ چکا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے